موسیقی 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 کہ ایڈی کاروائی غلط کر رہی ہے یا ایڈی کو کاروائی نہیں کرنا چاہیے ایڈی کے پاس اپنے ثبوت ہوتے ہیں اپنی باتیں ہوتی ہیں اور وہ اس طرح سے کاروائی کرتی ہیں لیکن جتنی کاروائیاں 36 گڑھ میں ہوئی ہیں اس کو لوگوں کے چرچاؤں میں میں سنتا ہوں تو لوگوں کا کہنا یہ ہے چرچاؤں میں یہ بات کہتے ہیں بھئی 36 گڑھ میں ہی اتنا زیادہ کیوں کیا چناؤں ہے اس لیے اس طرح کی باتیں اٹھنے لگتی ہیں چرچاؤں شروع ہو جاتی ہیں ویسے ایڈی نے اور بھی جبوں پر بہت ساری چیزیں کیے ہیں لیکن اس میں ایک چرچہ ضرور آتی ہے جنتا کے بھی میں جس میں سندہ جنتا کے مند میں آتا ہے کہ یہ صرف کیا بھارتی جنتا پارٹی کے لوگ سب دودھ کے دولے ہوئے ہیں باقی ساری پارٹیاں جو ہے وہ بیمان ہیں کیونکہ جتنے بھی چھاپے پڑے ہیں سارے کے سارے دوسری پارٹیوں کے سرکاروں کے اوپر پڑے ہیں ان کے لوگوں پر پڑے ہیں اس لیے یہ سنکائیں چرچاؤں میں آتی ہیں سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے یہ تو مددہ لگ ہے لیکن ایک چرچہ یہ ہوتی ہے کہ موڈی سرکار نے یہ جتا دیا ہے یہ بتا دیا ہے دیش کو کہ سرکار کی طاقت کیا ہوتی ہے سرکار کی ایجنسیوں کی طاقت کیا ہوتی ہے سرکار جو بھی آج تک بنی ہیں اس میں ان ایجنسیوں کا اپیوگ نہیں ہوا جبکہ ہونا چاہیے یہ سرکار کیا صرف اپیوگ تک ہے کیونکہ آرود تو دورپیوگ تک کے لگنے لگے ہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں نا انہوں نے یہ بتانے کا پریاد کیا ہے کہ ان ایجنسیوں کا اپیوگ کیوں نہیں ہوا برکترچاریوں کے اوپر آج تک وہ بتانے کا پریاد کیا ہے دورپیوگ تو بیپکش کی طرف سے آگا جس کے اوچھا پر پڑے گو کہیں گے لیکن جو ہے بس سوشتی یہ ہے کہ چرچاؤں میں جو ہے آپ کے نگیٹیو جا رہا ہے آپ اسی چھتر میں جاتے ہیں جہاں گہر بھاجپائی سرکاریں ہیں گہر بھاجپائی نیتا ہیں تو اس کی وجہ سے لوگوں کے بیچ یہ سنکہ پیدا ہوتی ہے کہ یہ سرکار جو ہے پوری طرف سے بدلہ چکانے کی بھاؤنہ سے کام کر رہی ہے جو راجویتی کے لیے اچھا نہیں ہوتا اچھے سنکیت نہیں ہے اور اس لئے بار بار ایڈی کی کاروائی کو لے کر کر کے سوال اٹھنے لگتے ہیں شریف کمار مینن جی بیجر عزلدی سے ایک سوال کا جواب آپ سے لینا چاہ رہا ہوں کہ بار بار ایڈی کی کاروائی کو لے کر کے سوالوں کے گھرے میں کیوں آ جاتا ہے کے دن میں سکتا ایک سمیں تھا آپ کے پاس بھی تھی ایڈی کی ایکشن تب بھی ہوا کرتے تھے لیکن آج آپ سوال اٹھا رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ اس سمیں کی سرکار آپ کا اس سمیں کا کارکار اس کو لے کر کے بھی سوال اٹھیں گے پھر شریف جی پہلی بات تو میں کل کے گھٹنا سے بات کرنا چاہوں گا کل ایڈیشن مینسٹر ان کے عدید بواد جو پوکی منتری تھے ان کی بات کروں گا جن کے اوپر سولہ جار کروڑ روپے کا گھٹانے کاروگ اسی کین سرکار نے لگایا ہے چھگم بجھبال جی کی اوپر میں پیڈی ویڈی کے اندر میں دو سو دین سو کروڑ کاروگ اسی سرکار نے لگایا ہے موڈی جی کی سرکار نے لگایا ہے حسن نشدیش کی اوپر میں شگر فیکٹری کے ماملے کو لے کر کے ایڈی کے اور ان کے آئیٹی کے دوارہ موڈی سرکار نے لگایا ہے اس کے لئے پرخل پٹیل کی اوپر میں تو اترے پرسنگین آروم ہے شبندو جی کہ داؤد ابراہیم کے خاص ساتھی مرچی جو اکبال مرچی کا نام دنکت کی جا جاتا ہے اس سے جڑے ہونے کی بات پرخل پٹیل کے آروپ لگے ہوئے ہیں ان کے اوپر اینڈگی کاروائے اس آدار پک کی جا رہی ہے ان کے جاج کی جا رہی ہے عدیتی تٹکرے جن کے پیتا جی سونل تٹکرے منتری تھے ان کے اوپر بھی گھوٹالے تو پہلی بات جن لوگوں کو منتری بنایا گیا ہے جو موڈی سرکار میں باشپا میں پرمیش کرتے ہیں بھارتی جانتا پارٹی پارٹی بھی تا ڈیفرنس کہتی ہے اپنے آپ کو اس کے اندر میں آکر کیسے آدمی کلین ہو جاتا ہے یا مشین سے دول جاتا ہے وہ دکھایا گیا ہے اس میں دو پوائنٹ ہے نا اس میں دو پوائنٹ ہے سر دیکھیں اس میں دو پوائنٹ ہے ایک پوائنٹ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کانگرس پارٹی بار بار اس کو لے کر پہلے بھی سوال اٹھاتے رہے ہیں کہ بی جے پی کے اندر جو بھی پارٹی کے نیتا آتے ہیں ان کے داگ دھل جاتے ہیں اب ان کی خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا ہے یا ان کو پارٹی میں شامل کیوں کر لیا جاتا ہے یہ ایک سوال لیکن دوسرا ایڈی کی کاروائی کو لے کر کہ اس میں سوال کیوں اٹھ رہا ہے اگر ایڈی نے ان نیتاؤں کے خلاف اگر سبھی کھلاسہ کیا ریپورٹ سامنے لے کر کیا یہ تو ٹھیک بات تھی نا تو آج ان کو یہ سوال ہے ابھی اپریل کے مہنے میں کلین چھوٹ دیا گیا ہے کلین چھوٹ دیا گیا ہے بہت سارے معاملہ بہجی تیار کو پیک گراؤنڈ بنایا گیا ہے اچھا آپ بات یہیں پی نہیں کریں مہاراش کی دیکھیں بنگال کے اندر میں شغندو اور اکاری جب ترنمول میں تھے تو ان کی برائے ان کو برشتہ جار کے علم گئے تھے بعد میں ان کو کلیر کر دیا گیا اسی کے سوگات رائے کا معاملہ آیا تھا اس کے علاوہ اسم کے اندر حیمت وشکر میں اتنا بڑا ادھاران ہے رجگن ریت ادھاران ہے چیز کے اندر پورے دیش کے اندر کوئی ایسا سٹریٹ نہیں جب اپکس راچ کر رہا ہو وہاں پر بھاسپا کسی نے کسی طریقے سے پرطاڑی کرنے کے لیے چھوٹ دیا گانے کے لیے اب جلدیس اس پر ایک جواب لے لیتے ہیں نیلدیس چھوٹنے جی ہمارتے جنتہ پارٹی کے پردان منتری آتے ہیں پر دیبردیش میں آئے گارنٹی دے کر کے کہیں کہ پرشتہ چاریوں کے خلاف کڑا ایکشن لیا جائے گا بڑا ایکشن ہوگا لیکن اگر جن کے اوپر چارجز ہیں جن کے اوپر آروپ ہیں جن کے اوپر ایسے معاملے چل رہے ہیں ان کو اپنے اپنی پارٹی میں اپنے ساتھ ان کو سیوگی بنا لیا ہے ان کے ساتھ گڑ بندن کر کے آپ سرکار چلا رہے ہیں سوال آپ کے اوپر نہیں اٹھیں گے کیا ہم نے اس پرشت کرنا چاہ رہے ہیں ہاں ہم نے بندن کر کے سرکار کو سامنے کیا ہے لیکن جات پر روپ نہیں لگ رہے ہیں جات میزیز چل دے گی بریسٹر چاریوں کے ساتھ سایوگ کر رہے ہیں سنی نا سنی نا مری بات پوری اجرے دیجے یہ بیش مگیل جی اور تیس جی دیو جی رادی کاریوں پر لے کے پتر لکھتے دے ودان منتری جی کو لیکن سرکار آنے کے بعد یہ کون سباسک موڈر لے کے ان کو دھولیے ہیں لیکن ان کو لمبے اوہدے جانس جگہ میں گٹھا کے ان کو مین مین پوشت دیا گیا ہے جس پہ ابھی پھر ایڈی نے کار رہا ہے کہ سپریم پول سے اسٹے لے کیا ہے کہ اکی دفتاری منا چیئے تو یہ کون سباسک موڈر انہوں نے دو سباسک موڈر پر لگایا جو جس کو دھوک ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں یہ بتایا ہے ادھا مدیس مدیس کی بات نہ کریں یہ بتایا ہے دو ادھگا لوگ کون سباسک موڈر سے دھوک ہیں جن کے جس ویم برشترچار کا روپ لگاتے تھے پرنات نتری کو پتر لکھتے تھے کہ برخات کے جائے یہ نیتکتا کی بات کس موڈ سے کر رہے ہیں سابقی کتریہ کرنے میں اس پسٹ اس پسٹ انتر دکھتا ہے اس لئے جانتا ان کے ساتھ کہیں کھڑی نہیں ہوتی کہ ہم اس پسٹ کر رہے ہیں اگر انہوں نے کر دیا تو صاحب آپ بھی کریں گے نیندیش ٹوکنے جی ایک چیز بتائیے آپ یہ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم نے صرف سہیوگ میں رہ کر کے سرکار چلا رہے ہیں لیکن ان کے اوپر چارجز ابھی بھی ہیں ان کے خلاف جانچ ابھی بھی چل رہی ہے لیکن آپ ان کے ساتھ سہیوگ کر کے سرکار تو چلا رہے ہیں نہیں تو آپ کی منشا کے اوپر سوال اٹھیں گے نا سر پردان منطری ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رشتہ چاریوں کے خلاف ایکشن لیں گے سب سے بڑی گارنٹی دے کر کے جاتے ہیں جب تک انتیم کورٹ کا فیصلہ نہیں آجاتا تب تک آپ کسی کو اپرادی نہیں کہہ سکتا ایڈیس کا کام کہتا ہے اب اس پر آپ کیا بولیں گے ابھی جو بانی سونیا گاندی جی راہول گاندی جی کس معاملے میں جمانت پہ ہے اس بس کا تو بھی لیکن کانگریس پارٹی جندہ بات چلا رہے ہیں کبھی پیسے نہیں اٹھتی تو کیوں جندہ بات چلا رہے ہیں وہ گندوں پر وہ آروپ نہیں کیا لیکن ابھی بھی وہ سپریم پورٹ لاشتہ کبھی تک کنونک نہیں ہوئے اس لیے وہ چل رہے ہیں تو یہ اس بس ہے لوگ کا انتریک جیسے قانون اپنا مانتہ رکھتی ہے اس مانتہ کے ساتھ وہ جیس دن بھی گندوں پر میں ایک ہی بات کہنا چاہوں گا پورے دیش کے اندر میں جتنا مغلق شرمہ جی ورشت پترکار ہیں انہوں نے جو بھاشر میں بات کیے وہ سب ایک پوزیشن تلکے سے بات کیے کہ اپیوں کی بات کی ریڈی سی بی آئی رو جو بھی اجنسیاں ان کے بارے میں انکم تیکس میں یہاں روک لگاتا ہوں کہ بھاشتفا اور موزیدی کے سرکار عمیش شاہ جی کے سرکار ان لوگوں کا کام سرک یہی رہا ہے کہ پچھلے نو سال کے اندر میں وپخش کے اندر میں وپخش کے جتنے بھی پرموک نیتا ہے پہلے یا تو ان کو کسی نہ کسی معاملے میں فسانے کا پریاز کرتے ہیں دراتے کا پریاز کرتے ہیں دھمگانے کا پریاز کرتے ہیں پھر بعد میں اس میں سے آدمی کو توڑ کے اپنے پاس لاکر اپنے ساتھ جوڑنے کا پریاز کرتے ہیں یہ تمام وپخش کی پوائیٹوں کے ساتھ ان کی نیتی ہے نہیں تو اگر کچھ گلپ نہیں کیا تو سر کیسے فسادیا جائے گا میں ایک ملت میں ایک ملت بھی بات دلی کرنا چاہوں گا کہ بہت اچھا سن کے لئے دیش کے لئے دیش کو سمجھنے کے لئے یہ پارٹی جو آپ کو پارٹی بھی دیفرنس بولتی ہے ایک ہلک پارٹی بتاتی ہے آپ نے آپ کو بہت سچ پارٹی بتاتی ہے ان کی اصلیت کی کھلے ہی کھل رہی ہے بکیس پرکار سے یہ پارٹی آنے والے سمیں بھاچپا کے کارکلتا کیونکہ اب یہ صرف دو لوگوں کی پارٹی ہوگی یہ انشار بھولی کی پارٹی ہوگی چی کے سر اگر کوئی نیتا کسی بھی پولٹیکل پارٹی کا اٹھا ٹھیک ہے وہ سوال آپ کا بلکہ جائز ہے کہ ایک طرفہ پارٹی کے نیتاؤں کے اوپر ایکشن ہونا یہ سوال کے گھیرے میں ہیں اس لئے ایڈی کی کاروائی کو لے کر سندے بار بار ویپکشو خیما اٹھاتا رہا ہے اس میں کوئی حرص نہیں ہے یہ سوال اٹھتا بھی چاہیے لیکن آپ کا یہ کہنا کہ بھایا ایک ہی طرفہ کاروائی ہو رہی ہے میں جلدی سے ایک ریاکشن اس پر لیتا ہوں دنے شی جلدی سے جواب دیجئے ایڈی کی کاروائی صرف چلندہ ویپکشو خیما کے نیتاؤں کے اوپر ہونا بی جے پی کے کسی نیتا کا نام بتا دیجئے کیوں نہیں ہوتی ان کے اوپر کاروائی کیا سب پاک ساف ہیں چلندہ ویپکشو خیما کے نام بتا دیا ہے اب یہ سب پیس کرنے کے اوپر کاروائی کاروائی کو لے کے اوپر کاروائی کو لے کے شاہی کورٹ گیا وہاں سے ان کو بیرنگ لوٹایا دیا گیا سپریم پورٹ کے ہی پارٹی گئے ہم کو جب رضاستی دبانے کا کام کری سپریم پورٹ نے ان کو بیرنگ لوٹا دیا گیا جبکی جب یو پی سرکار دی تو سپریم پورٹ نے سی بی آئی کو ان کا توتا کہا تھا اگر اس ٹائپ کے اگر کچھ بھی گلتی آئے سپریم پورٹ کو ہمارے سرکار کے دکھتی تو اس ٹائپ بھی تکپنی ہمارے پر بھی ہو دی سپورٹ نے اس پکار کی تکپنی ہن کو نہیں اس ٹی بی آئی پر کی ہے نپے بار سے ادھی 356 آرٹیکل کا اپیوگ کر کے بیرکشیوں کی سرکار برخاص کرنے کی کونسی نیتکتہ پیس کرتی تھی کانگریس پارٹی یہ سپس کریں نا سرکار بنا لے رہے ہیں لگوں کو تول کے نپے نپے کے نپے بار سے کیوں چونی ہوئی سرکار کو برخاص کرتے تھے سر آپ نے دی امکے سرکار کو برخاص کیا آپ نے باجبہ سرکار کو برخاص کیا آپ نے وامپنٹیوں کی سرکار کو برخاص کیا کہ کس بات پر نیتکتہ کی بات کرتے بارہ ودایت بارتی سرکتہ پارٹی کی نہیں تو اسی ٹرینٹ پر چلے گی بی جی پی جو پہلے کا ٹرینٹ سیٹ ہو چکا ہے اسی راستے پر ہی چلنا ہے صرف ایک نظیر پیش کر دیجئے نا سر نظیر پیش کر دیجئے اگر پہلے کا راستہ غلط تھا تو آپ بھی اسی راستے پر کیوں چل رہے ہیں نا ٹھیک ہے میں جرہاں بابولا شرمہ سر کو جرہاں زدی سے جوڑ لیتا ہوں بابولا شرمہ سر ٹھیک ہے اس میں ایڈی کی کاروائی کو لے کر کے بار بار ایک طرفہ کاروائی کو لے کر کے سوال اٹھی رہے ہیں لیکن یہ بار بار سوال اٹھ رہا ہے کہ بی جی پی کے پاس ایسا کونسی واشنگ مشین ہے کہ کوئی بھی راجبیتک دل کا نیتہ اگر یہاں پر آتا ہے بی جی پی پارٹی کے ساتھ اگر سہیوک کرتا ہے یا پارٹی بھی جوائن کر لیتا ہے ان کے سارے داگ مٹ جاتے ہیں یہ بار بار آروپ لگتے ہیں چاہے پشنے منگال ہو اب چاہے مہاراشت کا ماملہ ہو کہ یہ مہاراشت کا تاجہ مدارن یہی ہے کہ تھوڑا دن پہلے ہی جو ہے پردانہ نمتری کا بیان آیا کہ ہم برشتہ چاریوں کو بکسیں گے نہیں اور یہاں ان کے اوپر میں آروپ تھے جتنے کہ یہ بھی منتری بنے لگ بک سبھی کے اوپر آروپ لگے ہوئے تو ایڈی ان کی کاروائی کر رہی تھی اور اسی بیچ میں یہ جیل کی طرف جانے کے بجائے راجبہن کی طرف بٹ گئے تو اس کو دیکھ کر کے جو ہے جنتہ سوچتی آخر یہ ہے کیا تماسہ یہ ہو کیا رہا ہے تو اس لیے جو ہے یہ آروپ لگتے اور چلیے دو چار بھائی نیتا پر بھی اگر کاروائی ہو جاتی تو یہ بات نہیں اٹھتی بھائی 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 جنتہ پارٹی کی کینڈر سرکار برابر برشتہ چاہ کے بروار کرتی ہے بھائی پارٹیوں نے برشتہ چاہر کیا تو اس کے اوپر بھی کاروائی ہوئی اور یہ کر رہا تھا بات ہی ختم ہو جاتی لیکن ایک سب سے بڑی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی جنتہ پارٹی اتنی بڑی پارٹی ہے اس نے عجید پوار پر پھر سے بھروسہ کیوں کر لیا مجھے یہ آس چرے ہے یہی عجید پوار ہے جو کچھ دنوں پہلے کچھ سال پہلے مکہ منتری کی سفت لے کر کے پھڑنویس کے ساتھ سرکار بنی تھی اور وہ چھوڑ کر چلے گیا تھے پھڑنویس کے سرکار گر گئی تھی آپ کو یاد ہوگا اسی عجید پوار نے پھر واپس آ کر کے پھر مکہ منتری پت کی سپت لی اس کا کارن کیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک ناد سندھے اور ان کے ویدھائکوں پر جو ویدھان سب آتا ہے اس کے نرنے کا ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے کہیں وہ بپکش میں تو نہیں جا رہی ہے ان کے اور ایک ناد سندھے کہیں اکیلے تو نہیں پڑ جائیں گے اس لیے سمرتھن کے جرود محسوس کی گئی ہوگی جو میں محسوس کرتا ہوں ایک راجنیتی کارن یہ بھی ایک ہو سکتا ہے اور ایک ناد سندھے کا جیسا چہرہ بنا ہوگا تھا تو اس آروں پہ ہی آدمی کوئی آنکھلن کرتا ہے راجنیتی میں ان کا چہرہ بلکل مرجھائے ہوگا تھا تو کچھ نہ کوئی جیسی راجنیتی کٹنائیاں ہیں دیکھئے کچھ نہ کوئی تو کارن ہے چندھتا جو ہے کوئی اتنا بڑا رسک پھر سے دوبارہ نہیں لیتا مہاراشر کے سیاسی سمیکرن کو ساتھتے ساتھتے چھپتس کڑ میں ہنگامہ ہونے لگا ہے میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں شریف کمان مینن جی چناب اب سر پر ہے آپ ایڈی کی کاروائی کو لے کر کے اس سے پہلے بھی کئی بار سوال اٹھا چکے ہیں یہ مددہ کیا حاوی رہے گا چناب کی سمجھ بھی شبندو جی ہمارا یہ ماننا ہے کہ آج پاک کا جو سرکار کی جو کار پرنالی ہے یا مودی شاہ جی کی پرنالی ہے یہ پورے سمجھ لیجئے کہ کرنیل سنڈکیٹ جیسا کام کرتے بلیک میلنگ سنڈکیٹ جیسا کام کرتے کہ لوگوں کو بھسانا لوگوں کو ڈرانا لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا اور اس کے بعد دراتے دھمکاتے ہیں دراتے دھمکاتے ہیں اپنے ساتھ جوڑتے ہیں اور ان کے بارے میں جیسے جو پہلے جوانے پچھرے آتی تھی جو ایک کرائیم پچھر آتی تھی کس پرکار سے لوگ کیسے کسی کو بلیک میل کرنے کی ساتھ کرتے سہم اسی پیٹر پر پارٹی چلا رہے ہیں اور اس کی تو بینا سامنے والی کی مرضی کی یہ سب پھوڑی ہو سکتا ہے نا سر دیکھیں اگر سامنے والے نے کچھ غلط کیا ہے برشتہ اچار کیا ہے یا اس کو ڈر ہے کسی بات کا تب ہی تو وہ دبے میں آئے گا نا اگر وہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا تو وہ کیوں ڈرے گا میں چھوڑی اپ سے جو نام میں نے پڑھ کے بڑھایا جو ان کو منیسٹر بڑھایا ہے ان کے نام پر چار شیٹ لگے ہوئے ہیں پیمین جائلوں میں کیس چل رہے ہیں تیل کی پرکران سے لے کے سچائل گھوٹالا ہر معاملے میں کیس چل رہے ہیں نسی بی کے نتاؤں کی خلاف ان کو اپنے ساتھ جوڑنا ساپ دکتا ہے اور جو آپ نے چھتیز گھڑ کی بات کی ہے اس کے سمدر میں بولنا چاہوں گا چھتیز گھڑ میں تو شروع دین سے کشنیاں در چل رہا ہے چھتیز گھڑ میں انہوں نے بہت پریاس کیا چلی پریاس کیا جا رہا ہے لیکن اس پریاس کو لے کر کے کیا ابھی تک تصویریں ہیں وہ ابھی سبھی چیزیں پردے کے پیچھے بھی ہیں بہت شکریہ سبھی خاص مہمانوں کا کاریٹر میں شامل ہونے کے لیے اپنا قیمتی سے مدین ایک لیے لیکن چھتیز گھڑ میں ایڈی کی کاروائی کو لے کر کے ایک بار پھر سے چرچہ ہونے لگی ہے سوال یہی کہ ایک پکشیے کاروائی ایڈی کی طرف سے کی جا رہی ہے پشکش میں فلاکتے ہیں بسطہ آئیں نمشکر